بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حالیس خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹر کوچ ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پروسٹٹ کا رول پری میچور جیکولیشن میں کیا ہے یہ پروسٹٹ آپ جانتے ہیں نا یہ ایک گلینڈ ہے جو کہ آپ کے مسانے کے نیچے ہوتا ہے اس میں سے یورٹ صلاح گزرتی ہے تو اب یہ جو پروسٹٹ ہے اس کا آپ کے جو آپ ڈسچارج ہوتے ہیں اچیکولیٹ کرتے ہیں اس میں اس کا بڑا اہم رول ہے جب آپ نوملی جیکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کا پروسٹٹ بقیدہ وائبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی سیمن پھینک رہا ہوتا ہے اور یہ ایک خاص ان کا مزہ بھی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو جس کے ویسے آپ کو سیمن جو باہر آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے سو اس کا تعلق پروسٹٹ کا جیکولیشن سے ہے لیکن اگر اس کو کوئی بیماری ہو جائے تو یہ تھوڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے ناظر مزاج ہو جاتا ہے تو کیا ہے جیسے آپ کو کوئی پروسٹٹرائٹس کی کوئی انفیکشن ہو گئی ہے پروسٹٹرائٹس ہو گئی ہے ایک تو ایکیوٹ پروسٹٹرائٹس ہے اسے ہم ڈسکرس کریں گے لہذا یہ تو ایک بڑی تکلیف سے بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کو بڑی درد ہوتی ہے پارے جیسے میں بخواہر ہوتا ہے اس میں تو سیکس والد نامی چیز بنا بھول جاتا ہے لیکن بہرحال بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن ایک بیماری ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہلکی ہلکی بیماری جو ہے وہ ایک سب کلینیکل شکل میں رہت رہی ہے لوگوں کو کمر میں درد رہ رہی ہوتی ہے پشاب آ با رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک سیمٹم جو ہے پری میچوئر اگلیشن بھی ہوتا ہے یعنی کہ جب لوگوں کے پروسٹرائٹس ہوتا ہے تو لوگوں میں ایک پری میچوئر اگلیشن کا مسئلہ بھی آئیتا ہے اب پروسٹرائٹس کیوں ہو جاتا ہے پروسٹیٹس ہو گیا ایکیوٹ ہو گیا بھول گئے پھر بیکٹیریا اندر چلے گئے اور ایمن ایرزی کے مسل وہ بہت ٹائٹ رہتے ہیں ان کا جو مسل جو پیلوز کا جو فلور ہوتا ہے یعنی دو کانگوں کے بیش میں جو مسل ہیں یہ بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں میں پریمچور جیکولیشن ہو جاتی ہے تو اگر یہی جو پروسٹیٹ ہے اگر اس کی ایفیکشن کو اگر وہ ہے اگر بیکٹیریا ٹائپ ہے اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو بیکٹیریا جنہا وہ ڈیپ اندر چلے جاتے ہیں وہ کیپسول ہوتا ہے اس کے اندر جلے جاتے ہیں تو بڑی کام انٹیپاٹکس ہیں جو وہاں تک پہنچ دی ہیں لیکن بارہال ڈاکٹروں کو پتا ہوتی ہیں کہ کون سی انٹیپاٹکس پہنچ دی ہیں تو وہ ڈوزز جو ہے وہ ہائی ڈوزز میں لبے عرصے کے لیے مطلب ہم چھے چھے ہفتے تک میڈیسن دینی پڑتی ہے پھر جا کے کرونک پروسٹریٹس جو ہے ان کی ریفیکشن ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب یہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ پریمچور جیپلیشن کا حصہ جو کہ برین کا پرائیمری وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن سیکنڈری پریمچور جیپلیشن ہوا تھا اس میں جو پروسٹریٹ کا رول ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ اچھا انٹیوارٹیکل کوسی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پروسٹریٹس سے امپروو کر جاتا ہے تو آپ کا جو انٹرکوز ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ کا جو اجیبولیٹری ایفیکس ہے یہ کنٹرول میں آیا جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کینڈے میں آ جاتا ہے تو اس لیے اس کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ آپ کے جو مسجد ہوتے ہیں لور بیک کے اور جو پرینیم کے مطلب ہوتے ہیں یعنی کہ بٹوین ٹو لیکس ان کو ریلیکس کرنے کے لیے پیلوک ریلیز ایکسسائزز ہوتی ہیں یہ بڑے ہی پورٹڈ ہوتی ہے اس کے کرنے سے بھی آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت بیٹر ایمپروو ہو جاتا ہے تو یہ وہ سیکنڈری ریزنز ہیں جو جس پہ ہم عام طور پر ڈاکٹر جو نہیں دیتے وہ سیڈی سیڈی بہت دعائی جانے کوشی کرتے ہیں ڈیف آکسٹین چید ٹھیک ہو جائے لیکن یہ جو فیکٹرز ہیں اس کو ایک اچھا ڈاکٹر جو پریمچورج ایپلیشن کو ٹریٹ کرتا ہے اس کو ایکولی کنسیڈر کرتا ہے اور اس کو پھر ٹریٹ کرتا ہے سو آج میں نے بتایا ہے کہ کس طرح یہ پروسٹیٹ جو ہے یہ آپ کے پریمچورج ایپلیشن میں اس کا ایک رول ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کی ٹائمنگ جو ہے بہت کنٹرول میں اضاف ہو جاتا ہے تو یہ ایک رات کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح ہم پریمچورج ایپلیشن کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں پروسٹیٹ کی انوارمنٹ کیا ہوتی ہے تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسانتا ہی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کو پھلائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹرٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ